نمسکار میں ہوں اطول چورسیا آپ کا خرچہ آپ کی چرچہ ہفتہ در ہفتہ ہم ایک بار پھر سے لے کر آئے ہیں نیوز لانڈری کا ہندی پاڈکاسٹ اینل چرچہ چرچہ میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں بہت خاص ہیں تو ان سب کا میں پریچہ آپ سکراؤں اور جو اس بار کے ویشے ہیں وہ بھی بہت ضروری ویشے ہیں پارلیمنٹ میں مہلاؤں کا آرکھن کا بل پاس ہوا ہے کنیڈا کے ساتھ بھارت کے رشتوں میں بڑی اٹھا پٹک ہے تو کئی ساری چیزیں ہیں اور اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جو مہمان جو موجود ہیں پدرکار موجود ہیں ان سب سے میں آپ کو پریشے کروا دوں آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلسٹ نیرزا چودھری حالی میں ان کی کتاب آئی ہے نیرزا کی how prime ministers decide تو اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے نیرزا میں آپ کا بہت بہت سواگت چرچہ میں سنیباد اور ساتھ میں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تین ہمارے ساتھ ساتھی جوڑے ہوئے ہیں ہمارے editor in chief رمن کرپال آپ لوگوں نے ان کو ہفتہ پر سنا ہے چرچہ پر بھی سنا ہے رمن صاحب ہمارے ساتھ آج چرچہ میں جلیں گے بہت بہت ساگت صاحب آپ کا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہردیش جوشی پریابلان اور تمام وشیوں پر آپ نے ہردیش کے ریپورٹس پڑھی ہیں نیوز لانڈری پر چرچہ میں لگاتار آپ ان کو سنتے رہتے ہیں آج پھر سے ہمارے ساتھ جلیں ہیں ہردیش آپ کا بھی بہت بہت ساگت بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ ایک اور ہمارے ساتھ مہمان جڑ رہی ہیں عدیتی پاسوان عدیتی پاسوان دلی انویسٹی میں سکھ شکھ ہیں اور محلہ آدھیکاروں پر محلہوں سے جلے مدوں پر اپنی رائے رکھتی آ رہی ہیں ان کے کولمز دیش کے تمام پرتشتے تغباروں میں چھپتے رہے ہیں تو عدیتی آپ کا بھی بہت بہت ساگت جی جی نمسکار تو ہم اپنی چرچہ کو آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے جو سوکتا ہیں ان کے لیے ایک دو جانکاریاں مختصر ایک تو آپ اپنے پتر ہمیں ضرور بھیجیں کیونکہ آپ کے پتروں سے ہمیں سمجھنے اور اس کارکرم کو صدھار کرنے بدلاؤ کرنے میں بہت مدد ملتی ہے اس کے دو طریقے ہیں سیدھا طریقہ یہ ہے کہ آپ podcast as the rate newslaundry.com پر ہمیں mail کر دیں اور اس کے subject line میں لگ دیں چرچہ تو ہم اس کو شامل کریں گے اور دوسرا ایک اور طریقہ ہے www.newslundry.com podcast-letters اس پر جائیں اور وہاں پر اپنے اپنے سجاہ و سلاح جو بھی آپ کی ہے برا لگا تو بری بات بھی لکھ سکتے ہیں کوشش کریں گے کہ اس کو بھی شامل کر کے اور اس سے بھی تھوڑا سا سیکھ لیں اس کے علاوہ ایک جانکاری ان تمام newslaundry کے پرشنسکوں کے لیے جو ویدیشوں میں رہتے ہیں اور newslaundry کے مرچندہ اس کو پسند کرتے ہیں اس کو پھریدنا چاہتے ہیں پانا چاہتے ہیں پہلے یہ سمبھو نہیں تھا لیکن اب وہ سبیدہ اپ لبد ہے آپ سیدھے www.merch.com slash collections slash newslaundry پر جا کر ایک تھرڈ پارٹی کے ساتھ ہم نے ایک ایسی ویوستہ کی ہے جس کے ذریعے آپ newslaundry کے تمام مرچ پاس سکتے ہیں ایک اور جانکاری ہے ہمارا جو ایپ ہے newslaundry کا ایپ اس میں بہت سارے نئے بدلاؤں نئے سجھاؤں ہوئے ہیں تو آپ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں اگر آپ آئی فون پر ہے iOS ہے یا Android جس پر بھی آپ جس بھی اس کا استعمال کرتے ہیں اس کو جا کر اپنے ایپ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں مونو مانے سر سے ریلیٹیڈ جو ہماری ڈاکیمنٹری ہے وہ اپ لبد ہے آپ سب کے لیے سبسکائبرز کے لیے یہ NLCNA پروییکٹ کے تحت ہم نے یہ پروفائل کیا ہے آپ اس کو جلد سے جلد پورا کرنے میں ہماری مدد کریں دھنیواز تو اس ہفتے جو وشائے ہیں میں سرسری طور پر ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں ان میں سب سے مہتوپونڈ تو میں نے بتایا کہ کس طرح سے جو مہلہ آریکشن کا بل تھا لمبے سمیہ سے فسا ہوا تھا 26 سال سے زیادہ سمیں پارلیمنٹ میں بار بار آنا اور اس کے بعد لٹک جانا اس کی نیتی بن گئی تھی تو سنسط کے دونوں سدنوں سے وہ پاس ہو چکا ہے راج سبھا اور لوگ سبھا دونوں سے یہ مانا جا رہا ہے کہ اب دیش کی لوگ سبھا اور ویدان سبھاؤں میں تیتیس پرستہ آریکشن کا راستہ صاف ہو گیا مہلاؤں کے لیکن کچھ ابھی بھی اس میں دکھتے ہیں مثلا اس سے جب لوگ سبھا میں باتچیت شروع ہوئی تو ستہ پکش کی طرف سے باتچیت کی شروعات کرنے والے نشکان دوبے نے بتایا کی کس طرح سے اس میں ابھی دو ارچنی ہیں ایک تو سینسس کی ارچن ہے دوسرا اس کے بعد پاریسیمن کی ارچن ہے اور اس کے بعد یہ لاغو ہوگا تو اس پوری پرکریہ میں ایسا مانا جا رہا ہے ایسی آشنکہیں جتائی جا رہی ہیں کہ ابھی دوہزار انتیس کا پرینام ہو سکتے ہیں اس پر ہم باتچیت کریں گے دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کی کس طرح سے پچھلے ایک ہفتے کے دوران یا کہیں گے ایک لمبی سمجھ اس کی ایک ہسٹری بھی ہے بھارت اور کانیڈا کے رشتوں میں ایک گراؤٹ آئی ہے اور وہاں کے پردان منتری جسٹین ٹروڈو نے اپنی پارلیمنٹ کو انفارمیشن جانکاری دیتے ہوئے آروپ لگایا کہ بھارت سرکار وہاں پر ایک کانیڈائی سکھ ناغرک تھے جو کی بھارتی اورجن کے تھے ہردیپ سنگ نجر جو کی بھارت کی آتنگوادیوں کی لسنوں کا نام تھا ان کی ہتھیہ ہوئی اور جسٹین ٹروڈو کا آروپ ہے کہ اس میں بھارت سرکار اس کے ایجنسیوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس کے ایجن کا ہاتھ ہو سکتا ہے وہاں کی ویدیش منطری نے بھی اس مبابت ایک پریس کانفرنس کر کے اور بھارت سرکار کو پر آروپ لگایا بھارت سرکار نے اس کو پوری طرح سے خارج کیا ہے اس کو اس طرح کی کسی بھی گھٹنا کو پوری طرح سے آدھار ہی بتایا ہے اور اس کے علاوہ اس معاملے میں اور بھی کئی پینچ ہیں جو لگتار سامنے آتے جا رہے ہیں پرتکریا ہوئی ہے کنیڈا نے ہمارے ایک راجنیک کو باہر نکالا ہے دیش سے واپس بھیجا ہے بھارت نے یہاں سے کنیڈا کے ایک راجدود کو واپس بھیج دیا ہے بھارت نے ویزا کی ساری جو ایکٹیوٹیز تھی کنیڈا میں وہاں پر روک لگا دی ہے ایوین ای ویزا اور تھرڈ کنٹری ویزا یہ ساری چیزوں پر روک لگا دی ہے تو یہ ستھتی ابھی تھوڑا کافی بگلتی سی دکھ رہی ہے اس میں کیا اور ہو سکتا ہے اس کے سوہبھاوک نتیجے کیا ہو سکتے اس پر بھی ہم بات چیت آج کریں گے ایک نئی نیا بیواد سامنے آیا جب پرانی لوگ سنسد سے نئی سنسد میں سیفٹ ہوا سنسد کے وشیش ستر میں کاروائی اس دوران اس سے ہٹا دیا گیا ہے یہ آروپ لگایا گیا ہے سرکار کے اوپر اور اس کے بعد ایک بیواد کھڑا ہوتا دکھا گجرات سرکار نے اس کے اوپر ایک بڑا آروپ لگ رہا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے جن دن کے موقعے پر پانی چھوڑنے کے لیے نرمدہ جو گار کے اوپر لگ رہا ہے لیکن گجرات سرکار نے ابھی تک اس پر چھوڑا جاتا یہ نریندر موڈی کے 73 جن دن کے موقع پر اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ ان کے جن دن کے موقع پر ہر سال لگ بگ ایک ہفتے سے دس دن پہلے نرمدہ سمجھ آگیا ہے کہ سیل ف ریگولیشن آتما نیانتران نیامن کرنے کی جو ستی ہے اس پر کام کرے نیوز چینل اب بہت بار اسی ستیاں بے کابو ہو جاتی ہیں جب چینل وں سکول کے جو چھاتریں جو وہاں سے پاس آؤٹ سے زیادہ انہوں نے چٹھی لگی ہے انٹیو ڈی گروپ کے چیئرمن کو جو کنٹنٹ وہاں پر برساریت ہو رہا ہے نیوز چینلوں میں اس سے میل نہیں کھاتا جو شکشا انہیں ویسند ویلی سکول میں ملی ہے تو ہمارے درشک چاہے تو پڑ سکتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق جو بیروجگاری سے جڑا سرکار کا ڈاٹا ہے 21 22 کا آقلا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں جو بیروجگاری کی در سب سے ہائی رہی 42 3 پورسنٹ جو بیروجگار ہیں دیش میں وہ بیروجگار ہیں یہ اپنے آپ میں سکھا کی ستھی اور ہمارے بیروجگار کی ستھی پر ایک روشنی ڈالتی ہے کرناٹک ہائی کوٹ نے ایک مہتوپونڈ فیصلہ دیا حالانکہ اس میں کئی چنتائیں بھی جتائی جا رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا کہ کورٹ کی طرف سے کوٹ نے ایک کو نہیں اس پر ایک بحث شروع ہوئی ہے کنیڈا کے بارے میں میں نے جیسا کہ بتایا کہ بھارت اور کنیڈا کے رشتوں میں کیا اٹھا اس کو تھوڑا ڈاؤن کرنے کی ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی ہے اس پہ پانی ڈالنے کوشش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کا قطعی ارادہ بھارت کو پرووک کرنے کا یا اکسانے کا نہیں تھا تو یہ سرخیاں تھی کیونکہ ہمارے ساتھ نیرجا چودری ہیں اور نیرجا کی کتاب حالی میں آئے جس کا ذکر میں نے کیا میں سب سے پہلے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں بہت ساری جانکاریاں نیرجا آپ نے رکھی ہیں پر ایک جو چیز ہے جس پہ اس کو یہ بھی ہم کہیں کہ ایک بین آل لکھے آپ نے سندیس یا میسیج دے دیا ہے کہ پردھان منطریوں کی جو اندرونی کارے پڑھالی ہے رہی ہے اندرہ گاندھی سے لے اور آپ نے محم سنگھ تک لکھا لیکن پچھلے نو سالوں کا اس میں وہ مسنگ ہے گائب ہے نریندر مودی کی اس طرح سے کام کرتے ہیں وہ کیوں نہیں شامل کر پائے آپ اس کی وجہ کی رہی اور کیا ہم یہ ماننے کہ یہ سرکار باقی پردھان منطریوں یا یہ پردھان منطری باقی پردھان منطریوں کو مقابلے بہت زیادہ پردے میں کام کرتے ہیں جس میں سوچنائیں مل پانا لگ بھگ اسمبہ ہو ہے دیکھ میں ٹھیک سمجھ سوال میں میں نے نارندر موڈی کی ڈیسیزن میکنگ پہ کام کرنا شروع کیا تھا میں نے ایک ڈرافٹ بھی لکھا پھر مجھے لگا کہ جنہوں نے کرٹیک کیا میرے لئے مجھے بھی لگا کہ وہ ہلکا پڑھ رہا ہے in comparison to other پرائم منیسٹر اس کا کارن تھا کہ information تھی پر enough information نہیں تھی جو اندر کھانے ہوتا ہے ستتہ کے گلیاروں میں کس طرح سے اچھلی لے جاتے ہیں جو inside information ہے وہ پریابت روپ میں میرے پاس نہیں تھی کیونکہ جو لوگ power structure میں ہے آج وہ اتنے willing نہیں تھے کھل کے بات کرنے کے لئے اور اس کا کارن ہے کہ پردھان منتری موڈی incumbent prime minister ہیں ابھی بھی prime minister ہیں باقی پردھان منتریوں کے بارے میں جو میں لکھتا تھا اور جو information ملی تھی مجھے وہ اس سمیں ملی تھی جب وہ پردھان منتری نہیں رہے تھے تو لوگوں نے کھل کے بات کی تھی اور مجھے پھر لگا کہ میں justice نہیں کر پاؤں گی ان کو بھی اور جس طرح سے وہ change لائے ہیں اور ایک معمولی چیز نہیں ہے وہ چیز کو میں justice نہیں دے پاؤں گی اور پھر continuing ہے وہ third term کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور ایک اور چیز مجھے لگی تھی باقی چھے پردھان منتریوں کے بارے میں ایک hindsight کا view ہوتا ہے ان کے پردھان منتری شیب کے بعد وہ hindsight کا view نرین نرمودی کے بارے میں مجھے نہیں تھا اور مجھے لگا کہ اس project کو future کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تو ہم اپنے مکھ پر آتے ہیں اور جیسا کہ نیرزا جی نے اندرہ گاندی کا ذکر کیا اور ایک مہلا کے طور پر انہوں نے جو کام کیا اپنا ستھان بنایا اس راج ایک ساتھ ان کے نام ہو چاہے پریوی پرس کا مسئلہ ہو چاہے چاہے وہ نیسنلائزیشن کا مسئلہ ہو چاہے سکھ سکھ ہوں چاہے تو اتنی سارے اچیویمنٹ بہت کم پردہان منتریوں کے حصے میں آتے ہیں امرجنسی بھی ہے اس میں تو اس لحاظ سے اور ایک اتحاسک موقع ہے جب دیش کی پارلیمنٹ نے وومن ریزرویشن بل پاس کیا اور ہمارے ساتھ نیرجہ اور عدیتی دو مہلائیں ہیں میں انہی دونوں لوگوں سے سروعات میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو وومن ریزرویشن بل پاس ہوا ہے سنسط کے دونوں صدنوں سے اس کو موجودہ روپ میں آپ کیسے پاتی ہیں ایک بیسک لائن تو ہے کہ یہ صحیح دیشان میں بڑھا گیا قدم ہے لیکن اس سے کتنا کب بدلہ ہوگا ابھی جس فارم میں ہے اس سے امیڈیٹ کوئی پریورتن آنے والا ہے اس میں اور بھی بہت سارے روڑے ہیں اس میں سینسس کی بات ابھی فسی ہوئی ہے اس سب کے باوجود یہ جو فیصلہ آیا ہے اور یہ جو بل پاس ہوا ہے قانون بنا ہے اس پر آپ لوگوں کی پہلے ٹپڑی تو اس پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ کوئی بل آتا ہے تو وقت لگتا ہے اور جب تک ناری سے شکتی کرن کی بات ہے تو جب ہمیں بولا گیا کہ پڑھائی کرنا ہے سب چلے پڑھنے چلے تو پہلے ہوتا تھا چلو لڑکی کو ہوم سائنس پڑھا دو لڑکا اچھا ملے گا پر لڑکیاں پڑھی گھر سے نکلی تو اسی حساب سے یہ بل آج جب آیا ہے تو ہم چاہیں گے کل کو ہی کچھ ایسا بدلاؤ آ جائے گا نہیں وقت لگے گا ابھی ہم لوگ بیہار گئے تھے ہمارا ریسرچ پہ تو وہاں پہ پر 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 پتی کا کونسپ چلتا ہے سب کونسپ کافی چلتا ہے تو میں ملی ایسی کافی الگ ہے میرے سے جب میں ان سے ملی تو انہوں نے کہا میری عزت بر گئی ہے جب سے مجھے ریپریزنٹیشن ملا ہے جب سے میں گھر سے بہار نکل رہی ہوں میں اپنی بیٹی کو decision لے سکتی بیٹی کے بارے میں میرے پتی نے مجھے مار چھوڑ دیا ہے شراب پینے کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ سب کم آ گیا ہے تو کیا یہ پیرمیٹر کو ہم دیکھ سکتے کہ women empowerment ہے آپ یہ کہیں کہ وہ proxy ہے وہ جاتی نہیں ہے پر سائنن آثورٹی تو وہ ہیں تو یہ ایک چھوٹا بدلہ جو شروع ہوا ہے اب وہ جو structural obstacles ہماری لائف میں رہی ایک مہیلہ ہونے کے کارن ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ ترنک میں جائیں گے پر یہ سب دلت مہیلہ ہو ان کو بھی آگے آئیں گی وہ بھی اس میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ آکے بات کر رہے ہیں یہ ہماری بہت بڑی بات ہے ایک confidence کی بات ہے جب وہ مہیلائیں شمستی پور میں دربھنگا میں یا رانٹھی میں جب جاتی ہیں مائی پکر کے بات کرتی ہیں بات ویس 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 ہم لوگ تو بہت خوش رہے ہیں اور سیلبریٹ کرنا چاہیں گے نیرجا جی بہت امپورٹن کدم لیا گیا ہے کیونکہ پارلمنٹ دوارہ ایک کمیٹمنٹ کی گئی ہے کہ ایک تہائی ریزیویشن مہیلاؤں کو ملے گا پارلمنٹ میں بھی اور اسیمبلیز میں بھی کب ہوگا یہ پہلے جو پہلے دن پتہ لگا کہ کیابنٹ کی میٹنگ ہونے والی ہے ساڑھے چھے بجے اور یہ بل ایک سیپٹ ہوگا تو بہت ایک سیٹمنٹ تھا کہ گیم کی چینجر ہو سکتا ہے پھر جب اس کو لنک کر دیا گیا سینس کے ساتھ اور ڈی لیمیٹیشن ایکسرسائز کے ساتھ تو کلیرلی دو ہزار انہتیس تک یہ نہیں آئے گا اور کچھ لوگوں کا معنی ہے اگر سپل اوور ہوتا ہے دی لیمیٹیشن ایکسرسائز کا جو سمبھو ہے تو دو ہزار چونتیس تک بھی جا سکتا ہے تو اس سے لوگوں کو نیراشہ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جندھن اکاؤنٹ ہم کھولیں گے لیکن دو ہزار انہتیس میں کھولیں گے لیکن دو ہزار انہتیس میں بھاریں گے انتیس کے بار اس سے نیراشہ ہوئی آگے کر دیا پر یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا بہت پیچھیدہ ماملہ ہے یہ پیچھیدہ کیوں ہے میں مانتی ہوں کہ پیٹری آکھل اٹیٹیوڈز کی اپنی جگہ ہے یہ پارلیمنٹیرینز اینٹی ویمن ہیں یہ میں نہیں مانتی ہوں کیونکہ اتنے پرو ویمن بیل پارلیمنٹ نے پاس کیے ہیں پر پارلیمنٹیرینز کے اندر ہر پارٹی میں رزیسٹنس ہے کون سی ایک تہائی سیٹ پہ گاج گرے گی اپنی سیٹ کھونے کا خطہ بارامتی وائناڑ ہیدراباد اٹاو مین پوری کس پہ گرے گی بنارش والی پہ بھی گر سکتی ہے کون تے کرے گا تو اس کی وجہ سے نائنٹی سکس میں جب جس دن بل میں پارلیمنٹ کی انٹرنس کی پاس کھڑی تھی اور ایک بہت سینئر ہے کونگرس کے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے اور جتنے ایمپی آ رہے تھے وہاپس جاؤ تم اندر گئے تو اگنی بار میں تمہاری ٹکٹکٹ کٹوا دوں گا کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کورم ہو اس کے اندر تو اتنا ریزسٹنس رہا ہے اس وجہ سے اس میشے پر ہم بہت بستار سے بات کریں کہ پہلے رحمان سر آپ نہیں میں کمپریٹلی پرسٹ اوپل اگری کرتا ہوں دوسرا کہ اس سے پرسیپشن ڈیفنیٹلی چینج ہوگا لیکن سلولی این گریجولی لیکن اگر میں ایک ڈیویلز ایڈوکیٹ کا رول پلے کروں یہاں پہ کہ جب بل آیا اور بل کے پرسٹ اوپل اگر آپ کو ومن بل لے کر آنا آپ جرور ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹیج کریں کسی سنسس کے ساتھ اور دی لیمیٹیشن کے ساتھ اگر آپ کی انٹینشن ہیں تو آپ امیجیٹلی سٹارٹ کر سکتے لیکن آپ نے جیسے ہی سنسس اور دی لیمیٹیشن پروسیس کے ساتھ اٹیج کیا تو جب بھی پچیس سال میں آپ کا سنسس ہوگا اس کے بات دی لیمیٹیشن پروسیس شروع ہوگا اور دی لیمیٹیشن پروسیس کے بات اس کو کریں گے تو اس میں ایک پولیٹکس بہت کلیرلی دکھائی دیتی ہے دو ہی لیکن پولیٹکس ہر کو ہی کھیلتا جب اگر کونگریس بھی پارلیمنٹ میں جب اس کے اوپر بول رہی تھی تو انہوں نے بھی اس کو اوپیسی کے ساتھ لنگ کرنے کی کوشش کی ہم یہ چاہتے ہیں ساتھ میں اوپیسی بھی چاہتے ہیں تو اوپیسی اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ میں کافی اوپیسی ہیں اور پروپورشن میں نہیں ہوں گے دیکھیں تو پولیڈیس کے اسے ساری ایکٹرسز انہووے ان کو سممن کر دیا کافی ایکٹرسز تھی پارلیمنٹ میں کافی پہنچی تھی آج اگر آپ دیکھیں تو سوویے سے کہنام جتنے بھی ٹیلیویزن چینلز ہیں اس میں مہیلا بی جی پی پہنچ گئی ہیں وہاں سیلیبریشن ہو رہا ہے پرائیمنیسٹر بھی پتہ نہیں مانگ گئے یا نہیں مجھے پتہ نہیں لیکن سیلیبریشن اور ڈانس ہو گرہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پولیٹکس ڈیفنیٹلی ہے یہ جو رمز کر رہے ہیں یہ بہت مہتوپور مددہ ہے کہ ایک تو بہت صحیح ایک ضرورت ہے اور یہ بہت دیر ہو چکی ہے اس دشا میں بہت پہلے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے تھا وہاں آپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہاں پر کون لوگ ہوں گے جیسا ایک تصویر یہ دکھ رہی ہے کہ وہاں پہ جو مہلائیں آئیں گی اس میں کیا سب کی موجودگی ہوگی دیورسٹی اسی طرح سے ہوگی سب کا ریپرزنٹیشن ہوگا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور یہ بہت جروری مسئلہ ہے کچھ پولیٹیشن کو اس بنا پر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ خلنائق بنائے گیا ویلن بنائے گیا ایک ٹائم پر ان کے اپنی پریجوڈیسز ہیں ان کے اپنی جو پیٹریارکی ہے وہ بھی رول کر رہی تھی اس میں جب دو جار دس میں پہلی بار راج سبح ہمیں پاس ہوا تھا وومن ریزرویشن بیل اس سمیں کی بات میں کر رہا ہوں تب سرد یادو ملائم سنگھ یادو لالو یادو تینوں ان لوگوں نے اس بل کا ویرود کیا تھا اور اس ویرود میں یہ ساری چیزوں یہ سارے تطور تھے اس میں پیٹریارکی بھی تھی ان کا اپنی سیٹو کو جانے کا اور وہ سب خطرہ بھی در بھی تھا لیکن ایک جنوین کنسر تھا کہ ریپرزنٹیشن کن محلاؤں کہوگا کیا یہ ریزرویشن اس روپ میں آ کر ایک بڑے حصے میں ایک ایلیٹ یا ایک سب بھرانت اور جو بہت زیادہ انفلوینسیل طبقہ ہے اسی وہی محلائیں آ کر وہاں پر کابی جنگی اور یہ کوئی انریزنیبل ڈاؤٹ نہیں یہ بڑی جروری چنتا ہے کی او بی سی ریزرویشن کا محلاؤں کی ایسٹی ایسٹی جو محلائے ہیں ان کی ہم سب کو سماہت کرتے ہوئے سب کو اس میں بھروسے میں لیتے ہوئے تب اس طرح کوئی موو کرے تاکہ ہم پھر سے ایک قدم جو ہم نے آگے بڑھایا ہے وہ دو قدم پیچھے کی طرف نہ چلا جائے کی ابھی تک وہ پورشوں کے روپ میں جو سورن ایلیٹ کب جا تھا اب وہ محلاؤں کے روپ میں ہو جائے یہ ایک بڑا ریزنیبل ڈاؤوٹ ہے ہردیش پھر نرجا جی سے کیونکہ 2010 اس کے ٹائم پہ آپ لوگوں نے بھی پورا درش دیکھا لابی کلیر کی جاتی ہیں جو میمبر ہے اس کے علاوہ کوئی ہاؤس میں نہیں ہو سکتا ہے لیکن رحمان سار اس سمیں ہاؤس کے اندر ہم گیلری سے دیکھ رہے شرد یادو جی ہے اس دنیا میں نہیں ہے اس بات کو لے کر بہت مدبھید ہو گیا تھا اس کے بعد انہوں نے اپن پروٹیس کیا تھا تو جو ہماری ویمین کولیگ ہیں جب وہ مانتا ہوں اور آگے جب نیر جی اور عدی کے بعد میں ایک بہت ہارٹ وارم اور سٹرگل کی سٹوری بھی بتاؤں گا مہلاؤں کے بارے میں لیکن یہ دو پوائنٹ ایز ایز پولیٹیکل اوبزرور مجھے میرا دھیان کھیجتے ہیں پہلا یہ کہ مہلاؤں کو کیونکہ اس وقت جب سے انڈیا لائنز بنا ہے پرائم نریندر موڈی دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دن میں آنے والے ایوان 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 سٹرگل سٹرگل بلایا ہے اس وقت بلایا ہے گانیش چطورتی اور سٹرگل سیزن بھی ہے اور دوسرا OBC کے لیے جو کھینچتان دونوں جو آپ نے کہا تو یہ دو چیز ایسی ہیں بہت فیسنیٹنگ پالیٹکس آنے والے دنوں میں اس کے چاروں اور ہوگی میرجہ جی آپ نے دیکھا الگ ٹائم پہ پارلیمنٹ میں آیا گرا لیکن جو دو ہزار دس کا واقعہ تھا وہ تھوڑا ویشیش تھا اس لیے کہ راج سبح ہمیں لوگ سبح میں نہیں ہو پایا کیونکہ OBC leaders کا opposition تھا اور congress got cold feet اور چھوڑ دیا اس کو تو تین چیزیں میں کہنا چاہوں گی اس OBC factor کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عام کام کاجی محلہ کو chance نہیں ملے گا اور طرح کی محلہ آئیں گی پر یہ پارٹی leadership دیں گے یہ پارٹی پہ ڈی پہ نمبر وان نمبر ڈو شرد یاد نے کہا تھا پرکٹی محلہ پرکٹی محلہ آجائیں گی آپ کو یاد ہوگا جی جی تو اگر آپ کی constituency ایک OBC dominant ہے مین پوری ہے تو کیا پرکٹی محلہ ڈلی بینگلور ممبئی سے آپ لاکھے وہاں جتوا سکتے ہیں سوال نہیں پیدا ہوتا کوئی بھی پارٹی نہیں فیلڈ کرے گی وہ تو لوکل محلہ کو اور OBC محلہ کو فیلڈ کرے گی نا اگر اس کو جیتنا ہے تو نمبر 3 جو آج کہا جا رہا ہے جو کہ کانگرس بھی اس میں جڑ گئی ہے کہ کوٹا within کوٹا کوٹا اس سی اس ٹی کا جو کی بل میں شامل ہے اس کوٹا جو 22% ہے اس میں ایک تہائی اب ریزرف کیا جائے گا محلاؤں کے لئے وہ تو کیونکہ کیونکہ پارلیمنٹ اور اسیمبلی میں اس کا پراو دان ہے OBC کے لئے پارلیمنٹ اور اسیمبلی میں میں ہونے اگر آپ کوٹا within کوٹا OBC محلہ کے لئے رکھتے ہیں تو کل پروش کہیں گے جس طرح سے SCST کے لئے ہے 22% ہمارے لئے OBC کے لئے 52% تا ہونا ہی چاہیے جو 1931 کا census ہے اب وہ census کی ڈیمانڈ ہو سکتا ہے انہوں لگتا ہے کہ ہمارا آنکڑا بڑھے گا پر جتنا بھی ہوگا تو آپ کیا پارلیمنٹ کے اندر ریزرویشن کی طرف بڑھیں گے اور کمیونیٹی کے لئے SCST ایک وجہ سے کیا گیا تھا اور extend کیا گیا ایک وجہ سے جیسے گریہ منتری بولے پارلیمنٹ میں کہ آج ایٹی فائی بی جی پی ایم پی ہیں جو بی سی کو بلانگ کرتے ہیں ٹوئنٹی نائن پر سی ہور رہا ہے پر اگر آپ نے کیا بی سی محلہ کے لئے میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ بی سی محلہ کو ٹکٹ نہیں دینا چاہئے تو ایک پندورا باکس کھل جائے گا اس کو کیسے ہندل کیا جائے گا ہم کو یاد ہے جب بشوانات پرطاب سینگھ نے مندل لائے تھے بی سی اس کو 27% جوب ریزیویشن کی ایکسپٹ کیا تھا جو جو بی بی ٹھو ڈیویشن پورا دیش میں ہو گیا تھا لوگوں نے آپ کو جلا لیا تھا تو مجھے لگتا ہے پارٹیوں کو we'll have to do deep thinking بہت سوچ سمجھ کے election slogan ٹھیک ہے اور میں مانتی ہوں OBC is going to be the flavor of 2024 دونوں سائج سے لیکن کس طرح کے solutions ہم چاہ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں کیا اس کا نتیجہ ہوگا اس پہ زیادہ سوچ رچار کرنے کی ضرورت میں کچھ groups کے ساتھ جو OBC کے national level پہ تو ان سے پتہ نہیں کیسے میرا نام آگے پہ 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 دے ٹاک تو ان کا ان میں کئی لوگوں نے کہ ہمیں یہ کیوں reservation مانگ رہے ہیں کی ہم لوگ کافی ہم کو reservation نہیں چاہیے جیسے بتایا ابھی نیر جا نے کی اگر OBC dominated constituency ہے آپ رائٹنگ میں لے لیجئے ساری parties OBC کو ہی کھڑا کریں وہ ہف سے جیتنے ان کے لئے پولٹیکل ضرورت ہو جاتی تو ایسے ابھی میرے پاس ریڈی نہیں ہے کوئی ایک مینہ پہلے یہی debate اٹھی اس واتس اپ میں جیسے ایک OBC کا گروپ ہے تو اس نے پورے آنکھڑے دیئے تھے کہ ہمارا جو political representation ہے already is pretty good یہ نہیں کی reservation کے بینہ ہمارا political اور کیا نہیں ہو رہا کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے یہ ان کا ماننا تھا عزیتی آپ کو کیا لگتا یہ جو OBC کو لے کر ایک وہ بنایا جا رہا ہے اور اس میں ایک بڑی ریزنیبل concern ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ راجنیت میں OBC کے لیے reservation کا اگر وہ کھول دیں گے تو پھر وہ اسی طرح سے ہو جائے جیسے ہر جاتی OBC میں اور اپنے کو schedule میں کرانے کے لیے مرات سے لے جات سے لے کچھ ہر آدمی اپنے لڑائیاں لڑا رہا ہے تو یہ ایک ایسا دروازہ کھولے گا جس کے بارے میں پتہ نہیں کیس طرح سے پھر اس کا بہت صحیح کہہ رہے کہ اب تو سب کو ریزر کٹیگری میں آنا چاہتا ہے پہلے تو ریزر کٹیگری اور میریٹ کا بڑا ڈیبیٹ چلتا تھا پر اب تو سب کو آنا چاہتے ہیں پر اس میں یہ ہے کی سی ایس ٹی ریزیویشن جیس بہت الگ کارنوں کے ہے وہ کارن سوشل بیک ورڈنس نہیں ہے وہ کارن ہے کہ انجس اس کو ہی سٹوریکل روٹ بہت الگ ہے تو پہلے بات تو ہم ان دونوں کو ایک پائیدان پر ناپ نہیں سکتے ہیں ہم کو ہم لوگ کو ان فاکت ایک پائیدان پر ناپ سکتے ہیں جو سمیس شاید دلک مہیلہ کو وہ ٹرائیویل مہیلہ کو نہیں بہت الگ سوٹ آف مارجنل لیزیشن دونوں کو فیس کرنا پڑتا ہے تو ایک پائیدان پہ ایک سانس میں ہم ان تینوں کو مجھے نہیں لگتا کہ کہ دوسرا کی جیسا مہیلہ کہا کہ پولٹیکل ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں ہے اور بہت سارے سٹیٹس میں سی ایم کا بھی ریپرزنٹیشن ہے تو جب تک ریپرزنٹیشن کا مسئلہ ہے تو آگے مہیلہ کو آنا چاہیے بلکل پر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں فوکس ایسی ایسٹی پہ زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ اس کے برش بھی ریپرزنٹیٹیڈ نہیں ہے تو مہیلہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں تو ہمیں آگے آنے کے لیے ایک طرح کا ایک سپورٹ سسٹم بننا چاہیے جو یہ ریزیویشن بل جو ایک تیہائی ہمیں ملے گا تاکہ ہم سٹیپ اپ کر کے آئیں تو میرا یہ اس پہ ہے مجھے اس میں چھوٹی سی بات جوڑ نی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ سٹی ریزیویشن دیا گیا اس آدھار پہ دیا گیا کہ انہوں نے ایک بہت انیائی جھیلہ ہے انٹیچ بلیٹی روپ میں اور سٹی کے ماملے میں ہے کس طرح سے isolated رہے یہ مول آدھار ہیں جو کے ساتھ نہیں لیکن بلینکٹ لئے کہنا کی ڈیو بی سی کو ریزیویشن جو ملتا ہے ان میں بھی کریمی لیئر ہے نوکریوں میں جیسے ابھی نیر جا جی نے بتا ہے تو نوکریوں میں بھی سارے ڈیو بی سی کو ریزیویشن ملتا ہے در چار میں جب یو پی ون گورنمنٹ بنی تھی اور ارجون سنگھ نے اس وقت اتنا بوال ہوا تھا اور سارے جو بچے ہیں وہ سیٹس کم نہیں ہوں گی آپ کی سیٹ بڑھائی جائیں گی ان کا ایک نیچرل ایگریشن تھا کیونکہ یہ لوگوں میں ہے کمپیٹیشن بہت بڑھ گیا ہے اور سچائی یہ ہے کہ اس وقت ایمز کے بھیتر اور سفدرجنگ ہسپٹل میں اور یہ پبلش سٹوریز ہیں اتنا زیادہ ڈسکرمنیشن جھیلنا پڑتا تھا سٹوڈنٹس کو جو آتے تھے کہ ان کو بار بار یہ احساس کرا جاتا تھا کہ آپ ریجیویشن سے آرہے ہیں اور پھر اگر آپ اس کے کریئرز کہیں اور بنائے ان چیزوں کو پورا ایک پاسپیکٹیو میں دیکھنے کی ضرورت ایک بات کہنا چاہیں گے آپ نے جب یہ بات کہ ریزیویشن پہ تو جتنا میرا ایکسپیرینس میں خود ریزیویشن سے ہوں ہم لوگ کو جتنا میریٹ پروف کرنا پڑتا ہے اتنا میں نہیں نہیں دیکھا ہے کہ سماج کو کرنا پڑتا ہے دلی وشوید میں جب میں پڑھائی شروع کیا ہر جگہ سے تو جیسا آپ نے کہا ہمیں ہمیشہ ایک سٹیپ آگے بڑھنا پڑتا ہے ہر تک ایک پر نوشن ہے سی ایسی تی کے ساتھ کی وہ ایسے ہیں وہ یہ ہیں تو ان کو بار بار اور میں ایک مہینہ ہسپٹل میں رہا پرسنل فیملی کی وجے سی وہاں پر تو مجھے نرسز بتاتی تھی سر اگر جراسی گلتی ہو جائے پورا ایک گروپ تھا داکٹرز کا وہ جو کام کرتا تھا مجھے بعد میں پتا چلا جو میرے پیدا جی رہے تھے اور سارے جو سو کال کوٹا سے ریزورویشن سے آئے تو انہوں نے کہا جراسی بھی گلتی اگر ہو جائے تو چاروں اور جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آرے تو کوٹا سے آجاتے ہیں بٹ اور ان کو جو ابھی عدیتی نے کہا کہ تو یہ چیز بہت دیکھنے کی ضرورت پہلے آپ نے سوشیل ایکسکلوشن چھیلا ہم تھوڑا ہٹ گئے ہیں بل سے ہٹ گئے ہیں پر یہ چیز کہنے کا موقع ہے کونٹیکس میں کہنا بہت ضرور ہے کہ ریزورویشن کے نام پہ جب بہت اگریشن دکھا بولتے ہیں لوگ تو نے دیان رکھنا چاہئے کہ they have to دیار لائف سیر یہ آپ ہٹے نہیں آپ مددے پہ آرے کیونکہ یہ پھر مہیلاؤں کو ریزورویشن ہوگا پھر یہ مددہ آگے آپ تو وہاں سے آگئیں اور یہ ریزورویشن کا مددہ آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح سے انٹر کنیکٹر جوڑا ہوا ہے نا کہ جنڈر سٹرگل کی سٹوری ہے انڈین سٹیو سائنس اب سٹیبلش ہوا تو انیس سو نو میں انیس سو چالیس تک وہاں کوئی دیپی کا سٹوری ہم اس کا لنک بھی دیں گے میری ریڈنگ ریکمین میں ہوگی یہ ویب سائٹ کنیکٹ میں چھپی تھی بعد میں سکرول نے بھی پبلش کیا انیس سو نو میں جب وہ سائنس بنا تو وہاں سب کچھ تھا لیکن محلائیں پڑھیں گی اس بات کے لئے کوئی بیوستہ نہیں تھی سوچا بھی نہیں گیا تھا اور اس میں پھر نام دیتے ہیں کہ ریکارڈ میں پتا چلتا ہے کہ 1920 کے آس پاس محلائوں نے آنا شروع کیا اور وہ ڈائریکٹر تھے سی وی رمن جو کے novel laureate تھے تو لکھتی کہ سی وی رمن محلائوں کے پردی اتنے زیادہ اور انہوں نے word use کیا ہے he was a great scientist but narrow minded person یہ پتھ سکتے ہیں ریکارڈ پہ تو اس سے پتا چلتا ہے کی محلہ جو جینیس ہے وہ باؤن نہیں ہوتا وہ بنائے جاتے ہیں اور انہوں نے ایک محلہ کلارا کو اپنے کلیگ کو انہوں نے شادی کی ان کی تین بیٹیاں ہوئی اور ان تینوں کو انہوں نے چیز کا ورلڈ چیمپئن بنایا ساہد ان میں سے ایک صوفیا نہیں بنی لیکن وہ بہت ٹاپ کہانی سے بہت ملتی اور بہت فیمس کہانی میں اس کا بھی لنک دوں گا کیونکی یہ ایک اسی کہانی سے ملتی کہانی سیرنا اور ویلیم سویسٹرز کی ان کے فادر بلیک تھے اور جس طرح سے اپنی جد پہ ان کے فادر نے ان دونوں کو کی ورلڈ چیمپئن بنانا ہے پانچوں نے جو ہے ورلیبل پہ ایتھلٹکس میں میڈل جیتے تھے اگر ملتی سٹوری لیکن ریڈ آئیس میں نے پڑھی تھی سٹوری ٹھیک بات تو ویڈیو کا حصہ ہم پاڈکاست کا یہ پاڈکاست جاری رہے گا اور آگے کی بات چیت بھی جاری رہے گی تو جس پاڈکاست سنتے ہیں چرچہ کو سنتے ہیں پاڈکاست جاری رہے گا رہے گا